السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وآصحابی اجمعین اما بعد محترم سامعین اکرام ارادہ ہوا کہ آپ حضرات کی خدمت میں غسل کے فرائض سنتیں اور عذاب پیش کیے جائیں صحیح طریقہ بتایا جائے کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ غسل کا صحیح طریقہ نہیں جانتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ناپاک کے ناپاک ہی رہتے ہیں فرض غسل ان سے آدانی ہوتا ہے حالانکہ غسل کے فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوڑ گیا تو فرض غسل آدانی ہوا چاہے انسان کتنا ہی رگڑ رگڑ کے نہا لے لیکن وہ ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا غسل میں تین فرض ہیں کہ ان میں سے ایک بھی چھوڑ گیا تو غسل آدانی ہوا ان کا لحاظ کرنا چاہیے ان میں سے نمبر ایک ہے کہ اس طرح کلی کرنا کہ سارے موں میں پانی پہنچ جائے موں بھر کے کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا ناک کی نرم جگہ نرم ہڈی جو ہے وہاں تک جو ہے پانی پہنچانا ہے نمبر تین سارے بدن پر پانی پہنچانا کہ کوئی جگہ سوک ہی نہ رہے تو یہ تین چیزیں فرض ہیں ان میں سے ایک بھی چھوڑ گیا تو فرض غسل آدانی ہوا کلی نہیں کیا ناک میں پانی نہیں ڈالا سارے بدن پر پانی پہنچانے میں کوتہ ہی ہو گئی کہ کچھ نہ کچھ سوکھا رہ گیا تو تب بھی غسل نہیں ہوا فرض آدانی ہوا ان تین چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں سنتیں ہیں ان کے کرنے سے سواب ملے گا اور اگر نہ کرے تو غسل تو ہو جائے گا مگر سنت کے موافق غسل نہیں ہوگا ان میں سے نمبر ایک ہے غسل کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھولے گٹوں کا مطلب ہے پنجوں کا جو حصہ ہے ہاتھوں کے وہ حصہ دھولے اور استنجے کی جگہ دھولے پیشہ پاخنی کی جو جگہ ہے اسے دھولے چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو دونوں سوروں میں اسے دھونا ہے نمبر دو جہاں بدن پر نجاست لگی ہے جسم میں باقی بدن کے حصے پر جہاں بھی نجاست لگی ہے اسے دھولے نمبر تین وضو کرنا ہے ہاں وضو میں اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ اگر ہم ایسی ہمام میں غسل کر رہے ہیں جہاں پانی تہر جاتا ہے رک رک کر جاتا ہے تو وہاں وضو کرتے ہوئے اخیر میں پیر نہ دھوئے کیونکہ اگر ہم پیر دھولیں گے تو پھر دوبارہ پانی چونکہ رک جاتا ہے پیر اس میں ڈوب جاتے ہیں پیروں کے گندے ہونے کا امکان ہے اس واسطے آخیر میں دھولیں ہاں اگر ایسی ہمام ہے کہ جہاں پانی نہیں تہرتا تھوڑا بھی سارا پانی نکل جاتا ہے جیسے آج کل کے ہمام ہیں تو وہاں جب وضو کر رہے ہیں تو آخیر میں پیر بھی دھولیں نمبر چار وضو کے بعد تین مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالیں پھر تین مرتبہ سیدھے کندے پر اور تین مرتبہ بائیں کندے پر پانی ڈالیں اس طرح پانی ڈالنا کہ سارے جسم پر پانی بھیجائے اچھا ایک مرتبہ پانی بہا دینے کے بعد اپنے ہاتھ سے سارے جسم پر مل لے رگڑ لے چاہے سابون استعمال کرے برحال سارے جسم پر ملنا ہے جس کے وجہ سے کوئی حصہ سو کھانا رہ جائے سب تک پورے حصوں تک پانی پہن جائے نمبر پانچ اب غسل ہو گیا اس کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑا سا بازو میں آئے اگر ہم نے شروع میں پیر نہیں دھوئے تھے پانی جمع ہو جاتا ہے ہمام میں حضور کرتے وقت ہم نے پیر نہیں دھوئے تھے تو اب دھولیں اگر ہم نے شروع میں پیر دھو لئے تھے تو پھر اب آخیر میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ طریقے ہیں سنت والے ان کے مطابق اگر ہم غسل کریں گے تو سنت کے مطابق غسل کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا اس کے علاوہ آداب بھی ہیں کہ ان کا لحاظ کریں گے تو فرض غسل آداب کرنے میں مدد ملے گی ان آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے نمبر ایک غسل کرتے ہو قبلے کی طرف مو نہ کریں نمبر دو پانی بہت زیادہ نہ پھینکے ویشٹ نہ کریں پانی جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کریں بعض مرتبہ ہم نل کھول کے بیڑھ جاتے ہیں پانی آتا رہتا ہے اور اوپر سے بہاتے رہتے ہیں حساب نہیں ہوتا کہ کتنا ہم نے ضائع کر دیا تو بہترحال ضائع کرنے سے بچنا ہے ضرورت کے مطابق تو استعمال کرنا ہے نمبر تین آئیسی جگہ غسل کرنا کہ اسے کوئی نہ دیکھے عموماً آج کل تو ہمام میں غسل کرتے ہیں دروازہ بند ہوتا ہے لیکن اگر کوئی کھلی جگہ ہم جہاں غسل کر رہے ہیں تو وہاں کوئی آڑ کر لے کہ کسی کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑے نمبر چار غسل کرتے وقت باتیں نہ کریں عدب کے خلاف ہے نمبر پانچ غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچ لے پانی ساف کر لے نمبر چھے بدن ڈھکنے میں جلدی کریں یعنی جو اب تک ہمارا جسم ننگا تھا کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنے جسم پر کپڑے ہم پہن لیں ننگے زیادہ وقت نہ رہیں نمبر ساتھ تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی ہمیں دیکھتا نہیں ہے کسی کے نظر پڑتی نہیں ہے جس آج کل کے ہمام ہیں تو وہاں ننگے بھی نہانے کی اجازت ہے نہا سکتے ہیں لیکن وہاں اس بات کا خیال کرے کہ بیٹھ کر نہا لیں شرم کا تقاضہ ہے بیٹھ کر نہا لیں اچھا ہے نمبر آٹھ نہاتے وقت زبان سے دعا ذکر اس طرح کی الفاظ نہ نکالیں بے عدبی ہو جائے گی اچھے کلمات کی نمبر نو اگر غصول کے بعد یاد آیا کہ جسم کا کوئی حصہ سوک گیا تھا یا میں نے کلی کرنا چھوڑ دیا ہے یا میں نے ناک میں پانی نہیں ڈالا ہے تو اب پوری ترہ غصول دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز چھوڑ دیا ہے اسے ادا کر لیں غصول ہو جائے گا جیسے ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا تو ناک میں پانی ڈال لیں کلی نہیں کیا تھا تو اب کلی کر لیں جسم کا کوئی حصہ سوکھا مل گیا تو اب اسے دھو لے رگڑ کر نمبر دس سر کے جو بال ہیں ہمارے پورے کے پورے بال بھگونا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہے تو فرض ہے یہ ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غصول نہیں ہوگا ہاں یہ جو عورتیں ہیں عورتوں کے سروں پر بال ہوتے ہیں چوٹی بانتی ہیں وہ چونڈا بانتی ہیں تو اگر بال گندے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے لیکن جڑوں تک پانی پہنچانا پھر بھی ضروری ہے اگر گندے ہوئے بالوں کو کھولے بغیر جڑوں تک آسانی سے پانی پہنچ سکتا ہے تو پہنچا لیں اگر گندے ہوئے بالوں کو کھولے بغیر جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا دشواری ہو رہی ہے تو اب گندے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری ہو جائے گا نمبر گیارہ انگوٹھی چھلے وغیرہ جو پیروں میں ہم ڈالتے ہیں بہتر ہے کہ اتار کل غسل کر لے تاکہ سارے جسم پر پانی پہن جائے اگر انگوٹھی ہم نے پہن لیا ہے پہن کر غسل کر رہے ہیں چھلے پہنے ہیں تو اسے تھوڑا حرکت کر لے تاکہ پانی جسم تک پہن جائے اسی طرح عورتیں ناک کے نتنے پہنتی ہیں اور کانوں کی بالیاں پہنتی ہیں تو ان کو بھی تھوڑا حرکت کر لے تاکہ وہاں تک بھی سورا خن تک بھی پانی پہن جائے ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو نمبر بارہ کان اور ناک میں پانی پہنچانے کا خوب خیال کریں خوب خیال رکھیں کہ پانی پہنچ جائے وہ جگہ پانی پہنچانے میں کسی بھی طرح دریغ نہ کریں اس لئے کہ یہ فرض ہیں اگر یہ چیز بھی چھوڑ گئی کان میں پانی نہیں پہنچا ناک میں پانی نہیں پہنچا تو پھر وہ جگہ سوکھی رہ جائے گی جس کی وجہ سے غسل آدھا نہیں ہوگا یہ طریقے ہیں اگر ان کے مطابق ہم غسل کریں گے تو ہمارا غسل آدھا ہوگا اگر ان چیزوں کا لحاظ کرے وغیر ہم غسل کر رہے ہیں سارے جسم پر پانی ڈال کر آ رہے ہیں فرائض ادا نہیں ہو رہے ہیں تو ہمارا فرض باقی رہ جائے گا اور ہم ناپاک کے ناپاک رہیں گے توجہ دینے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق وسیع فرمائے وافر دعوانا ان الحمدللہ